رحیم یار خان میں موٹر وی ایم فائیر پر ٹرافک حادثہ جانبا کفراب کی تعداد تیرہ ہو گئی بارہ زخمی، حادثے میں کلیکٹر کسٹم خلیل احمد شدید زخمی، حالت نازک دو کاروں میں تصادم ہوا زخمیوں کو نکالنے کے دوران تیز رفتار بس مسافروں پر چڑھ گئے مسیر آزم کی زیرس ادارت اپکس کمیٹی جلاس میں بڑے فیصلے، صوبائی مہتموں اور نیکٹا کی کارڈینیشن پر زور دیا گیا انصداد دیشت گردی کے داروں کو مکمل دقنیکی اور مالی معاونت فراہم کرنے کا فیصلہ سوشل میڈیا کو سٹیک ہولڈر سے مل کر ریگولیٹ کرنے پر بھی اہم مشابرت دیشت گردی کے واقعات سے متعلق میڈیا کوریج پر بھی اہم فیصلہ دار صاحب اٹھائیس فروری کو کیا پیٹرول دوبارہ سے مہنگا ہوگا میرے پاس کوئی تفصیل نہیں ہے یقین کریں غیر صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ ایک سسٹم ہے اوگرا ذمہ دار ہے وہ سب کلکویشن کرتا ہے کہ پلیٹس پندہ دن میں اس کی ایبریج کیا تھی ڈالر جو اور روپی کا جو ریٹ ہے وہ ایبریج کیا تھی ایک سسٹم ہے فارمولا ہے کیا پیٹرول کی قیمت اٹھائیس فروری کو بڑے گی صحافی کا وزیر خزانہ سے سبا اسحاق ڈار بولے اللہ کرے کوئی اچھی خبر ہو میرے پاس اس سے متعلق کوئی تفصیل نہیں پیٹرول کی سمری اوگرا بھیجتا ہے ہم اس پر بحث کے بعد کوئی فیصلہ کرتے ہیں پہلے بھی زیادہ کی سمری آئی ہم نے کم قیمت کی منظوری تھی جب بھی الیکشن ہوگا ہم تیار ہیں ہم آئے ہی اسی لیے ہیں احتجاج سب کا حق ہے پی ایس ایل کی سیکیورٹی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا وزیرالہ پنجاب کی کلمہ چاک انڈرپاس دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو کہا انڈرپاس پر دن رات کام کر کے ٹرافک کے لیے کھول دیا ہے پاکستان کی رولتی معیشت کو سہارا ملنے کی امید چائنہ ڈیویلپمنٹ بینک کی جانب سے پاکستان کو ستر کروڑ ڈالر موصول سٹیٹ بینک کے زخائر چار ارب ڈالر کے قریب پہنچ کے آئی پنپ پروگرام بحال ہونے کے بعد مزید مالیاتی اداروں کی جانب سے بھی کرسا ملنے کی امید ایک سیاسی جماعت معاملات سڑکوں پر تیہ کرنے کے لیے بزید ہے انا ملکی مفعال سے کسی صورت مقدم نہیں ہو سکتی وزیر آزم کے اپیکس کیمیٹی کے اجلاس میں گفتگو کہا پاکستان کو معاشی چیلنجز درپیش انشاءاللہ جلد نکل آئیں گے اگر ہم اپنے گھر کے حالات خود ٹھیک نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا بھی مدد کو نہیں آئے گا سیکیورٹی فورسز ملکی سلامتی کو یقینی بنانے کیلئے پرازم ہے تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک یا فوٹو سیشن مہم پی ٹی آئی کے ٹائگر قیدی وین کے ساتھ تصاویر بنا کر نکل گئے راجہ بشارت کا گرفتاری دینے سے انکار شیخ رشید بھی سگار کی نمائش کے بعد چلتے بنے فیاز الحسن چوہان صداقت عباسی اور اجاز خاند سمیت چند کارکنوں نے گرفتاریاں دی غلام سرور نے نام گرفتاریوں کی فہرس میں ناڈ ڈالنے کا کہہ دیا پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات سے متعلق اس خود نوٹس کیس پیپلز پارٹی مسلم اگنون اور جمعیت علماء اسلام نے بینچ میں شامل دو جھجز پر اعتراض اٹھا دیا جو اسیس اجاز الحسن اور جاسیس مظاہر علی اکبر نکلی کو بینچ سے علاق کرنے کا مطالبہ پل کورٹ بنانے کی استعدادہ بھی کر دی سماک پیر تک ملتوی عمران خان چھے حلکوں سے بطا رکنے اسیملی ڈی نوٹیفائے الیکشن کمیشن نے مردان، پشاور، قرنگی، کراچی سے رکنیت ختم کر دی فیصل آباد، منکانہ صاحب اور چار سدہ سے بھی عمران خان کی نشستیں خالی قرار چیرمن تحریک انصاف اینے پینتالیس قرم سے رکنے قومی اسیملی رہیں گے الیکشن کمیشن نے قومی اسیملی کی ستائیس نشستوں پر زمینی انتخابات روک دیئے راولپنڈی کے چھے حلکوں اور فیصل آباد، خوشاب، لاہور کے زمینی انتخابات بھی ملتوی تحریک انصاف کی پانس خواتین ایمینی کی رکنیت بہار توشہ خانہ کیس میں طلبی نیاب کی ٹین نوٹسز پر دستخط کے لیے عمران خان کی رہائش کا پہنچی عمران خان کے وکیل نے نوٹس وصول کر لیا عمران خان اور ان کی اہلیہ کو نو مارچ کو نیاب اسلام آباد نے طلب کر رکھا ہے اس وقت نظریں جو ہے سپریم کورٹ پر لگی ہوئی ہیں پاناما کیس میں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا تھا جنابے ڈیپٹی سپیکر نواز شریف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی جس طرح چار سال کے بعد پی ایمیلن کی حکومت جو ہے وہ فرق کی گئی نواز شریف کی اور اس کو تاہیات جو ہے ڈسکوالیفائی کیا گیا دو صبائی اسیمبلیوں کے جو ڈسلوشن ہوئی ہے اس کو کیوں نہ ایگزیمن کر لیا جائے کہ وہ جو ڈسلوشن ہوئی ہے وہ صحیح ہے یہ غلط ہے خانجہ عاصف کا انتخابات از فر نوٹس کیس پر فل کورٹ کا مطالبہ کہا فل کورٹ تشکیل دے کر معاملہ پینامہ لیگ سے دیکھا جائے آئین کو ری رائٹ کرنا عدلیہ کا کام نہیں جب جرجیز ہماری حدود میں داخل ہوں گے تو ہم بھی سوال اٹھائیں گے پی ٹی آئی پر بھی خوب گر جیور سے کہا جیل بھرو تحریک فلوپ ہو گئی اب ڈوب مرو تحریک چلا دیں عمران خان ملک پر عذاب بند کر ناصل ہوئے چھے ماہ میں چھتوں کے لینٹر کھل جاتے ہیں مگر اس کا پلس تر نہیں کھلا دیکھیں ہے تو یہ ہائی او تھرٹی کی بات اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کوئی رائے دینا بھی فضول ہے کیونکہ جو بھی ان کا ٹیپ آئے گا وہی ہوگا لیکن فینس کے لیے بہت بری خبر ہوگی اگر خدا نہ خاصتہ میچ شفٹ واپس کراچی ہوگے تو فینس کے لیے تو انتہائی افسوسنا خبر ہوگی بارخان میں قتل تینوں افراد کو کوئیٹا میں سپردے خواب کر دیا گیا قتل کیے گے تینوں افراد کی مشرقی بائی پاس کے کیو ڈی اے قبرستان تدفین کی گئے کراچی میں زلہ شرکی پولس کی کاروائی سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے چار رکنی ڈکیت کے انگر افتار اسلحہ نکدی اور چھینہ گیا موبائل فارم برامت ملک مختلف شہروں میں بار اسوسییشنز کے الیکشن لاہور ہائی کور بار کا بائیومیٹرک الیکشن بار کے چار اہدوں کے لیے چودہ امیدوار میں مقابلہ اسلام آباد ہائی کور بار کے اس سالانہ انتخابات کے لیے بھی پولنگ بار اسوسییشن کے دوہزار تین سو سولہ ارکان ووڈ کاسٹ کریں مودی کے ہندوستان میں مسلمانوں کے بعد سکھ بھی زیر اطاق پالستان کے حامیوں اور پولس میں تصادم تنظیم وارس پنجاب دے نے مودی سرکار کی اینٹ سے اینٹ بچا دی اجنالہ پولس ٹیشن پر کبسہ کر لیا امرت پال کی وزیر داخلہ امید شاہ کو اندرا گاندھی جیسے انجام کی دھم کی امرت نے توفان سنگھ کی گرفتاری کے خلاف چوبیس کھنٹے کا الٹی میٹم دیا تھا پی ایس ایل ایڈ کے سنسنی خیز مقابلے اسلام آباد یونائٹیڈ نے کوئیٹا گلیڈیئٹرز کو شکست دے دی یونائٹیڈ نے دو سو اکیس رنز کی حدف میں گلیڈیئٹرز صرف ایک سو ستادہ رنز ہی بنا سکی آزم خان کی دھواندھار بیٹنگ بیالی سکینوں پر ستاں میں رنز بنا ڈالے اور معروف اداکارہ ہانی آمیر کی شادی کی تقریب میں ڈانس کے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل اداکارہ نے پنجابی گانوں پر ڈانس کر کے شادی میں چار چاند لگا دیئے